حالات کے مارے درویش شائر ساغر صدیق کی انیس جولائی انیس سو چوہتر کی صبح موہینی روڑ پر ایک سکول کی دیوار کے ساتھ فٹ پات پر مردہ پائے گئے تھے ساغر کی زندگی جتنی گمنام اور خاموش تھی اتنی ہی خاموش موت پر انہیں نصیب ہوئی ساغر کا شمار قردو زبان کے ان چند شائروں میں ہوتا ہے جن کے شیر تو لوگوں کو یاد ہیں لیکن وہ ان شیروں کے خالق کو نہیں جانتے ساغر کی اپنی زندگی کی کہانی بھی ایک بھلا دیئے گئے شخص کی کہانی ہے یہاں تک کہ اس نے خود اپنی زندگی کا بڑا حصہ ایک خود فراموشی کے عالم میں بسر کیا اردو زبان کو لطافت بخشنے والے اس عظیم شائر کا کلام آج بھی زندہ ہے بھولی ہوئی صدا ہوں مجھے یاد کیجئے تم سے کہیں ملا ہوں مجھے یاد کیجئے منزل نہیں ہوں خزر نہیں رہزن نہیں منزل کا راستہ ہوں مجھے یاد کیجئے ساغر صدیقی کا اصل نام محمد اکتر تھا وہ امبالہ کے ایک متوسط درجے کے گھرانے سے تعلق رکھتے تھے ان کی ابتدائی زندگی کے حوالے سے معلومات بہت کم ہیں لیکن یہ سب جانتے ہیں کہ ساغر نے کم عمری میں ہی شائری شروع کر دی تھی شائری کی ابتدائی دور میں انہوں نے ناصر حجازی کے تخلق سے لکھا لیکن بعد میں ساغر صدیقی کے نام سے خود کو منوایا ساغر نے سولہ سال کی عمر میں بقاعدہ طور پر مشائروں میں حصہ لینا شروع کر دیا تھا وہ جلندر، لدھیانہ اور گرداسپور میں منقد ہونے والے مشائروں میں حصہ لیتے تھے ساغر کی آواز میں پلاہ کا سوز تھا اور وہ اپنی اشعار ترنم کے ساتھ پڑھتے تھے ساغر کی اصل شہرت 1944 میں ہوئی جب عمرت سر میں ہونے والے ایک بڑے مشائرے میں انہوں نے حصہ لیا اس شب انہوں نے صحیح معنوں میں مشائرہ لوٹ لیا 1947 میں قیام پاکستان کے بعد ساغر بھی ہجرت کر کے لاہور آگئے اس وقت تک وہ مشائروں کے بڑے کامیاب شائر بن چکے تھے یہاں فنون لطیفہ سے منسلک لوگوں نے ساغر کے کام کو ہاتھوں ہاتھ لیا ان کا کلام مختلف پرچوں میں چھپنے لگا فلم بنانے والوں نے ان سے گیتوں کی فرمائش کی تو ساغر کے لکھے گیت سوپر ہٹ ہوئے اسی عروج میں ساغر کی ذاتی زندگی کا زبال شروع ہوا وہ شدید ڈپریشن کا شکار ہوئے اور پھر سخت مالی بدحالی کا شکار ہو گئے اسی دوران انہیں منشیات کی لط پڑ گئی جو ان کی موت کی وجہ بھی بنی کچھ حال کے اندھی ساتھی تھے کچھ ماضی کے ایار سجن احباب کی چاہت کیا کہیے کچھ یاد رہی کچھ بھول گئے غربت اور نشے کی لط نے ساغر کو کہیں کا نہیں چھوڑا لیکن اس دور میں بھی ان کی شائری کمال کی تھی ساغر کو ان کے اپنے دوستوں نے لوٹا اور منشیات کے عوض ان سے فلمی گیت اور غزلیں لکھوائیں اور اپنے نام سے شائع کرائیں جس عہد میں لٹ جائے فقیروں کی کمائی اس دور کے سلطان سے کچھ بھول ہوئی ہے ساغر صدیقی کے وفات کے بعد ان کے کل چھے شائری مجموع منظرام پر آئے درویش شائر ساغر صدیقی کی آخری آرامکہ لاہور کے میانی صاحب قبرستان میں ہے محفلیں لٹ گئیں جذبات نے دم توڑ دیا ساز خاموش ہیں نغمات نے دم توڑ دیا